ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر ساری پاست سلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میں توکیر افریز ویلکم کرتیو اپنی ملٹی پرپر چینل پر اور آج آپ کو کچھی کیری کا اچار زبردست یعنی کہ ایک گریٹڈ اچار بتاؤں گی اور بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی بننے والا ہے اور دیکھتے رہے ہیں میرے ویڈیو کو توکیر کے سٹائل میں دیکھئے گا بہت ہی یعنی کہ آپ نے جیسے بنایا ہے ویسے ہی آپ کھا سکتے ہیں اور یا تو پھر اس کو اس پر رہن دیں گے تو اور بھی آپ کو بہت موزیدار اور ٹیسٹی بنتا چلا رہے گا تو یہ جھٹ پٹ بنائیں اور جھٹ پٹ کھائیں تو یہ ہم بناتے ہیں پہلے ہم اس کو چھیل لیتے ہیں گریٹ کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں جو بنے رہے ہیں اور جڑے رہے ہیں میرے ویڈیو کے ساتھ پھر یہ گریٹ کر لیا میں نے اس کو جو ہے مینگو کو اور مینگو بلکل کھٹا ہونا چاہیے اور دکھاتے ہیں اب اس کے انگریڈینس اور چلتے ہیں تو بھی برس کیا کیا جائے گا وہ بھی دیکھ لیا تو یہ ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے اور اس میں ہلدی زیادہ جاتی ہے اگر مجھے ہلدی کم لگے گی تو میں اور ڈالوں گی ہلدی یعنی کہ ٹرمریک اور میں اس میں سالڈ ڈال رہی ہوں یہ کارٹر ٹی سپون ہے بلیک جو ہے سالڈ اور ون دوبانہ نا ہاف ٹی سپون ہے یعنی پوائٹ سالڈ اس کے بعد چلتے ہیں اگر ہمیں کشمیری مرچ لے لیں دو ٹی بل سپون کے قریب اور پھر میں نے ون ٹی سپون چلی فلاکس لیا ہے اور چلی پاڈر جو ہے ون ٹی سپون پھر اس کے بعد چلتے ہیں جو اس کو ہمیں روز کرنا ہے تو یہ ون ٹی بل سپون کی قریب میں نے زیرا لیا ہے اور اس میں رائی لیا ہے ون ٹی سپون اور تھوڑے سے یعنی کارٹر ٹی سپون برابر جو ہے میتھی دانا لیا ہے یہ ہم اس کو روز کر لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو دوسری چیزیں تو ویورس ایک پین دے لیا ہے اور اس پین میں ہم زیرا ڈالیں گے بس میں روز کر کے پھر اس میں ڈالیں گے میتھی دانا اور رائی ان کو ہم روز کر لیں گے تو ویورس اس کو روز کرتے ہوں ہم زیادہ نہیں روز کریں گے بس تھوڑا سا کریں گے تھوڑا سا اس میں جسے خوشبو آنے لگی گی بس ہم اس کو فلم کو آف کر دیں گے تو ویورس یہاں پھر روز ہو گیا ہے اب اس کو ہم بلینڈر میں پیس لیتے ہیں اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس میں اب ہم سب مسالے جو ڈالیں گے سپائسی اور دکھاتے ہیں کیا کیا جائیں گے اس میں تو بسم اللہ الرحمن کر کے جالا سپائسی ہم ڈال لیں گے جو ہم نے اس کو روز کیا تھا تو ویورس اس کے بعد ہم نے جو ساری آپ ریڈ چلی اور ساری چلی دکھائی تھی وہ ڈالیں گے اس کے بعد سالڈ ڈالیں گے پھر اس کے بعد ٹرمریک ڈالیں گے یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کو مکس کریں پہلے سے پہلے آپ یا تو سرکہ ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر ون سے ٹو ٹیبل سپون یا آپ جو ہے ٹارٹری ٹو پنچ ہم نے ٹارٹری لے لیے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے اس سے آہ یعنی اس سے بھی اچھا نہیں سڑے گا اور اس سے بھی یہ بہت بہترین ہے تو آپ کو چلتے ہیں اب مکس کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن کر کے سارا مکس کر لیں گے اور پھر پکھاتے ہیں اس سٹیج پر آپ نے سالٹ اور چلی یہ دونوں کو اپنے چکھ لینا ہے اگر کم یا زیادہ لگے تو آپ کے بھی زیادہ بڑھا دیجئے گا اور کم لگے تو آپ نے نمک اور یہ دونوں چیزوں کو برابر کر دیجئے گا مگر یہ پر فیکٹ میں نے آپ کو دیا یہ بناتی رہتی بہت لازی بہت یمی لگتا ہے اس میں آپ نے نمک یہ سب چکھ لیا اور چکھنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کو لگے وہ کریں تو یہ گریٹڈ مینگو پیکل اب جو ہے ہم اس طرح تیار کریں گے اس کو ہم پرائی کریں گے اور جو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ کیا کیا اس میں جائے گا مینگو پیکل کے تڑکہ تیار کرنے کے لیے اور اس میں پرائی کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا تو دیکھ لیجئے کڑے پتہ آپ آٹھ سے دس کے پندرہ در دے سکتے ہیں پانچ عدد میں جو ہے سابت لال میں چلی ہے ون ٹی سپون جو ہے میں نے زیرہ دیا ہے آٹھ سے دس عدد جو ہے آپ گارلک یعنی کے لیسن لے سکتے ہیں اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے لمبا اور اس میں میں نے رائی جو ہے کارٹرہ ٹی سپون لی ہے کارٹرہ سپون جو ہے آپ میتھی دانہ لے لیں اور اس کے ملتے ہیں فلیم کی طرف اور آئیل ہم ٹو کپ لیں گے آہ میں نے ٹو ہنڈرڈ ایمن دیا ہے دو کٹوری آئیل لیا ہے اور ہم اس کو مطلب سلو فلیمی پر اس کو ہم ڈال دیں گے اس نے ایرہ نائنٹہ سے اور ہلکا ہلکا سکو پکھونے دیں گے اس کو بس ہم ہلکا ہلکا سا روز کریں گے تھوڑا سا براؤن ہو جائے پھر اس کے بعد ہم وہ ڈالیں گے ڈالیں گے ہم یہ سارا اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ ڈالانی ہی کر کے ساپ ڈالی سے ڈالیے گا چھٹے آ سکتے ہیں یہ پورا ڈال دیں ڈالی کے بعد اس میں ملس کریں گے برطن نے جتنا تھا وہ سب ڈال دیا جو نہیں تھا اب اس کو فرائے کرتے رہیں تھوڑا سا فرائے کریں گے دکھاتے ہیں آپ کو تو بھی بارس ہاں چار سے پانچ منٹ اس کو پکا لیں گے کوک کر لیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے کھاتے ہیں آپ کو 5 منٹ ہو گئے اب ہم اس کو فرم کو آف کریں گے پھر ملتے ہیں ٹھنڈا ہانے کے بعد تو بی بارس ڈال ہو جیا اور اب اس کو باٹر میں شپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو شپ کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شپ کر رہے ہیں اور پورا ڈال لیں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں آپ نے اس کو لیڈ لگا لی لیڈ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو دن کے بعد اس کو ایسا شیک کر لی دے گا تو اوپا نیچے کرنے سے اسے یہ ہوتا ہے کہ اچار میں جہاں پر بھی آئل نہیں پہنچا ہوتا وہ آئل پہنچنے سے آپ کا اچار خراب نہیں ہوتا ٹپس نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے گیلہ چھمس نہیں ڈالنا ٹپس نمبر ٹو ہے اس کو شیک کر لینا اور اگر آپ نے زیادہ عرصہ رکھ رہا ہے تو اس کو ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے ٹپ نمبر تری تھی یہ ساری ٹپسیں آپ سے میں نے شیئر کی اس لیے شیئر کی کہ اکثر لوگوں کے اچار خراب ہو جاتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اور دعا میں یاد اکیے گا اور کوئی سوری ہو کوئی رائے ہو کوئی سوال ہو میرے کامنڈ بکس میں دیجئے گا میں اس کہان سے ضرور ہوں گا